السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے تو جناب آج ہم لوگ آئے ہیں فریش کو پہلے تو میں آپ کو ویدر بتاؤں کہ یہاں پہ اچھی خاصی ٹھنڈی چلڈ ہوا چلی ہوئی ہے اور مائنس ٹو ٹیمپریچر ہے لیکن جوہنا فیلز لائک مائنس فائیو ہے اور میں نے کہا چلیں یہاں پہ فریش کو آئے ہیں تو میں آپ کو ذرا فریش کو ساتھ اپنی یوٹیوب فیملی کو لے کر آؤں ایکچولی کل ہی ہم لوگوں نے اپنی گروسٹری کر لی تھی لیکن جوہنا میٹ وغیرہ ہمیں چاہیے تھا تو میں نے کہا چلیں میسیس آگا ہم نہیں جاتے اور کابل فارم سے پہلے ہم لیتے ہیں یا پھر میسیس آگا سے تو میری کچھ فرینڈز نے بولا کہ فریش کو پہ بہت اچھا زبزز جوہنا یہاں پہ فریش میٹ مل جاتا ہے آپ دور نہیں جائیں یہاں سے بھی آپ کو اچھا آپ کی پسند کا فریش مل جائے گا تو جناب ہم نے پھر یہی ڈیسائیڈ کیا کہ آج ہم لوگ جوہنا فریش کو چل کے دیکھ کے آتے ہیں کہ کیا ریٹ ہے اور کس طرح سے جوہنا یہاں پہ میٹ کیسے ملتا ہے تو جناب ہم یہاں سے اپنی جوہنا ٹرولی چل کے گریب کر لیتے ہیں اور اندر چلتے ہیں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جوہنا کس طرح سے ہے کیا ریٹ ہے اور کیا کے چیزیں یہاں پہ ملتی ہیں یہاں فریش کو پہ ویجی ٹیپلز اور فروٹس وغیرہ سب جوہنا فریش ملتی ہیں فریش ہوتی ہیں یہاں پہ اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ اور گروسٹیز وغیرہ بریٹ بھی مل جاتی ہے اور دالیں مسالہ جات سب کچھ روز مارا کے جو بھی سمان ہمیں چاہیے ہوتا ہے سب ہمیں یہاں پہ مل جاتا ہے نور فیلز پہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے سب کچھ والمارٹ پہ بھی ہوتا ہے سب کچھ لیکن جوہنا یہاں پہ آج چلتے ہیں دیکھیں کریں کیونکہ ہم لوگ تو خیر شام میں ہیں یہ دیکھیں پتوں سمیل جو ہے نا یہ کینو پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ آگے چل کے ہم لوگ دیکھتے ہیں اور جناب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ مشرومز مجھے نظر آ رہے ہیں یہ سب سے پہلے یہاں پہ 249 کے ایک باسکٹ ہے $2.49 کی ایک باسکٹ ہے یہاں پہ اور یہ دیکھیں جناب یہاں پہ گوبی لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن دیکھیں فریش ہے تو میں نے کہا چلیں ایک جناب ہم لے لیتے ہیں کیونکہ ہمیں زیادہ نہیں چاہیے وہ صرف ہمیں ہی کھانی پڑتی ہے کیونکہ بچے تو ہمارے کھاتے نہیں ہیں ویجیٹیبلز وغیرہ تو کوئی پراتھے وغیرہ اگر بنا لیں ونٹر ہے تو اس کے پراتھے بڑے مزے کے لگتے ہیں قرارے قرارے سے تو جناب ہم یہاں سے ایک پھول اچھا سا دیکھ لیتے ہیں وہ لے لیتے ہیں $4 میں ایک اس کا جناب ہمیں پھول ملے چلیں یہ دیکھیں بروکلی بھی پڑی ہوئی ہے اور یہ ہے لیمون اور ساتھ میں یہاں پہ فروٹس دیکھیں آپ کو فریش ہوں گے یہ ہم نے لے لیا ہے چلیں میں آپ کو اور چیزیں چل کے دکھاتی ہوں یہاں یہ دیکھیں ایپلز ہیں $199 پر پاؤنڈ تو جناب یہاں پہ جتنے بھی سمان پڑا ہونا یہ سب آپ کو یہ پر پاؤنڈ کا حساب ہی لکھا ہوگا یا پھر جو پیکٹ ہیں $1 تو وہ ایچ کا حساب ہوگا کہ وہ اتنے ڈالر کی ہے تو جناب یہ دیکھیں یہاں پہ شملہ میرچ آپ لوگ سارے جتنے بھی یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں پرائز وہ سب پاؤنڈ کا حساب ہے میں آپ کو شملہ میرچ کی سروری بتاتی ہوں تو شملہ میرچ کو شملہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے یہ شملہ پہاڑی جو اپٹاباد والی سائٹ پہ ہیں ان پہاڑوں پہ اس کو گروہ کیا گیا تھا اور اس لیے یہاں پہ تازہ تازہ بھنڈیا بھی پڑی ہوئی ہیں اور یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے سے کوکمبر اور یہ دیکھیں گنے پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ حلدی پڑی ہوئی ہے فریش والی یہ سوکی والی ہم لوگ ویسے ہم پاودر یوز کرتے ہیں لیکن سوکی والی پڑے ہوئی ہیں یہ کسی چیز میں یوز تو ہوتی ہوگی لیکن میں نے کبھی نہیں کی ویسے تو جناب یہاں پہ یہ دیکھیں $3.49 کا یہ پڑا ہوا ہے الویرہ کا لیف تو جناب ہم یہ لیف پڑے ہوئے ہیں یہ بھی ہم لے کے یوز کر سکتے ہیں تو بہتر یہ کہ گھر میں گرو کر لیں چلیں جناب آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ بھی جناب لگتا ہے گھو بھی آج کچھ زیادہ ہی فریش آئی ہوئی ہے اور یہ میں نے تین جگہ پہ اسی طرح سے دیکھے ہیں اس کے جناب یہ اچھے خاصے یہ فریش آج ہی جناب آئی ہے تو اس لیے یہ کافی ساری پڑی ہوئی ہے تو جناب چلیں آگے چل کے دیکھتے ہیں یہ فروٹس کے ریٹ کیا ہے فروٹس کی طرف آپ کو لے کے چلتی ہوں کہ میاں صاحب نے اور کیا کیا لے لیا ہے اور یہ دیکھیں مینگو پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ مینگو جانا ایک پیس کا انہوں نے بتایا ہوا ہے یعنی کہ یہاں پہ دیکھیں ہم $1.69 $1.69 سینڈ کا ایچ ہے یہ نا تو اب یہ دیکھیں یہاں پہ امرود لیے جا رہے ہیں جناب امرود کس طرح سے ریٹ ہے اس کا امرود کا یہ $4.99 ہے میرے خیال سے $4.99 کا ہاں تو یہ جناب پر پاؤنڈ کا حساب ہے اور $11 کا کیجی ہے یہ تو جناب یہ ہے یہاں پہ ریٹ ہمارے پاس کینیڈا میں اور آگے یہ دیکھیں یہاں اب یہ دیکھیں $3.99 ان کے $4 کا ایچ ہے یہاں پہ ڈریگن فروٹ یہ جو پڑا ہوا ہے تو جناب اسی طرح سے سارے فروٹس کے سارے لکھے ہوئے ہیں آپ کو جتنا چاہیے آپ اپنی اس حساب سے quantity جتنے آپ چاہیے وہ لے لیں اور end میں آپ کو جناب وہاں پہ اس کا جناب ویٹ کر لیں گے اور اس حساب سے پیسے بنیں گے اور جناب یہ دیکھیں $4.99 جناب $5 کا ایچ پیس ہے یہ والا ایک ایک جناب آپ لے سکتے ہیں یہاں سے اپنی مرضی سے آپ چن لیں چھوٹا لیں بڑا لیں جو بھی آپ نے صاف سترائک لینا ہے وہ آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں یہاں سے تو جناب یہ ہو گیا میلن اور یہاں پہ یہ چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اب یہاں پہ گریپس کا ریٹ یہ پاؤنڈ کا حساب ہے $3.99 پار پاؤنڈ ہے اور یہاں سے آپ لوگ جناب اس حساب سے آپ لوگ یہ بھی لے سکتے ہیں تو اسی طرح سے اگر ہم لوگ پلانٹس وغیرہ پڑے ہوتے ہیں یہ $11 کا ایک ایک پلانٹ پڑا ہوئے وہ بھی آپ اپنی مرضی سے یہاں سے سیلیکٹ کر لیں کون سا آپ کو اچھا فریش لگ رہا ہے اور کون سا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کی گروت اچھی ہو رہی ہے وہ آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے آپ یہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں آجائیں اسی طرح سے یہ سب آپ لوگ دیکھیں ریٹ سب یہاں پہ لگے ہوئے ہیں موسیقی 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 حلال میٹ کی طرف اس ایرے میں یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا یہ ایک کورنر ہے المروہ حلال میٹ کے نام سے تو جناب یہاں پہ آپ لوگوں کو جو نا فریش میٹ مل جاتا ہے آپ کو لیمپ گوٹ آپ کو جو بھی چاہیے کاؤ کا اور جو آپ کو بڑے والا گوشت جیسے ہوتا ہے ویل وغیرہ وہ بھی آپ کو مل جاتا ہے تو یہاں پہ یہ پیچھے دیکھیں یہ ایک دور نظر آ رہا ہے یہ وہاں پہ جو نا فریش کارٹ کے آپ کو جو نا دیتے ہیں آپ کو جتنا چاہیے آپ وہاں سے لے سکتے ہیں تو جناب یہ دیکھیں کچھ ایریاز میں یہاں پہ انہوں نے یہ پیکٹ بھی کر کے رکھا ہوا ہے یہ بھی سب فریش ہوتا ہے یہ بھی انہوں نے اس طرح سے یہاں پہ رکھا ہوا ہے کچھ میرینیٹڈ رکھا ہوا ہے یہاں پہ شورمہ کا کیمہ وغیرہ یہ دیکھیں لیک پیس وغیرہ پیچھے پڑے اس کو بھی جو میرینیٹ کر کے رکھا گیا ہے یہاں پہ آپ کو ہر طرح سے آپ کو ملتا ہے دوسرا بھی آپ کو مل جاتا ہے چلیں جناب اب ہم کاؤنٹر پہ آ جاتے ہیں یہاں سے فریش میٹ لیتے ہیں اور میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ جو پرائز لکھ ہوئی ہے پر پاؤنڈ کا ہی حساب ہے یہاں پہ بھی تو آپ جو ہے نا جو آپ کو چاہیے جس اس کا جو بھی حساب کو چاہیے بونلیس چاہیے یا بونز والا اور اس طرح سے جو ہے نا آپ اس کو لے کر اس کو اپنے حساب سے کتنا چاہیے جتنا چاہیے آپ لے کے ویٹ کروائیں اور اس کے بعد ان کو آپ آرڈر کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم نہ کٹوا کے ہمیں دے دیں اس طرح سے چھوٹے پیسز جتنے بڑے آپ کے کروانے ہیں پیسز وہ آپ کروا سکتے ہیں جناب یہ جو میرینیٹڈ پڑھا ہوا ہے یہ کچھ دوسرے چکن وغیرہ سے یہ چکن کے پیس ہیں شوارما وغیرہ ہو گیا یا لولی پاپس وغیرہ یہ میرینیٹڈ پڑھے ہوئے ہیں اگر آپ کو یہ چاہیے یہ بھی آپ لے سکتے ہیں یہ بھی لیکن یہ جوانا دوسرے والے سے تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے ظاہر اس سے بات ہے اس کو ذرا میرینیٹ کیا ہوئے ان لوگوں نے تو اس لئے جوانا یہ مہنگا ملتا ہے تو یہاں سے ہم لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں جناب آگے یہ دیکھیں اب کچھ یہ ہم نے لے لیا کیونکہ اگر ایمرجنسی ہے ویسے تو میں خود سے سارا میرینیٹ کرتی ہوں لیکن اگر ایمرجنسی ہے اسی وقت کچھ بنانا ہے تو پھر ہم یہاں پہ میرینیٹ کیا کرایا بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی جو ہے پرائز جانب پر پاؤنڈ سے ہی لکھی ہوئی ہے اس کی اب یہ دیکھیں یہ ہے گوٹ گوٹ میٹ پڑا ہوا ہے لیم بھی پڑا ہوا ہے یہاں پہ 13.99 یعنی کہ 14 ڈالر کا پر پاؤنڈ ہے تو یہ تقریباً میرے خیال سے 30 پلس ڈالر کا یہ ہمیں کیجی پڑے گا تو یہ جانب لے کے ہم لوگوں نے اس طرح سے اس کو اس کا کٹوا کے چھوٹے پیسیز بھی کروا لیتے ہیں اور اگر ثابت اس طرح چامپے وغیرہ بنانی ہے مثالہ لگا کے وہ بھی ہم لے سکتے ہیں جناب یہ دیکھیں تہینیز کا کچن ہے یہاں پہ شورما وغیرہ مل جاتا ہے ریپس مل جاتے ہیں اور فلافل والے سینڈوچ سیپرٹ آپ کو یہ بھی سابہ حلال ہے یہاں پہ اور یہ فیش مارکٹ ایک چھوٹی سی بنی ہوئی ہے فیش بھی یہاں پہ آپ کو فریش ہر طرح کی مل جاتی ہے تو جناب یہاں پہ آپ کو ہر چیز فریش ملتی ہے یہ دیکھیں اور یہ بھی ایک پارسل ٹائپ بنا کے رکھے ہوئے ہیں آپ لوگ لانچ ویسے لانچ بھی دیا جا سکتا ہے اسی طرح سے بچوں کو سیلڈ پیک کیا ہوا ہے یہ ارائبک جیسے ہوتے ہیں شوار میں وغیرہ بنے ہوئے یہ بھی اسی طرح سے جوانا ہم لے سکتے ہیں اگر لینا چاہئے تو جناب یہاں پہ دیکھ کے ہمیں لگ گئی تھی بھوک ہم نے جوانا فریش ان کو کہا ہم نے یہ جو پہلے سے بنے ہوئے ہم نے یہ نہیں لیے تھے ہم نے فلافل والے سینڈوچ اور ساتھ میں جوانا شوار میں وغیرہ لیا آرڈر کر دیا تھا ہم نے کہا ہم یہیں پہ تھوڑا سا گھوم پھر کے اور چیزیں دیکھ لیتے ہیں جب تک آپ ہمارا آرڈر جوانا بنائیں اور ہم آ کے پھر لے لیتے ہیں تو اسی طرح سے پھر ہم نے یہاں پہ تھوڑا بہت گھومیں اپنا آرڈر دیا کیونکہ بھوک لگ رہی تھی اچھی خاصی تو جناب ہم نے جوانا آرڈر دے کہ اپنا سمان جوانا کچھ اور لیا ہم لوگوں نے اپنی گروسڈی کمپلیٹ کر لی اس کے بعد اپنا آرڈر اٹھایا اور یہاں پہ آ گئے ہیں کاؤنٹر پہ جناب ہم یہاں پہ اپنی پیمنٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اوورال ہمیں یہ کیسا لگا میاں صاحب کہا تھے کہ تھوڑا سا مہنگا ہے لیکن چیزیں فریش تھی ہمیں سب اچھا ملا لیکن جو ہے نا خیر ہمیں تو جو ہے نا تھوڑا سا مہنگا لگا پتہ نہیں اب آپ لوگ جب جائیں گے تو آپ کو یہ کیسا لگے گا نو فل سے والمارٹ سے تھوڑا سا یہ جو ہے نا انیس بیس سینڈ کا ہی فرق پڑھا ہوگا اس سے زیادہ نہیں تو جناب اس کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت مجھے امید ہے آپ لوگوں کو ہمارا یہ ویلوگ پسند آئے ہوگا پسند آئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں فیملی فرنس تا شیئر کریں اپنی دعوں میں ہمیں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی زمان میں رکھیں خوش رہیں آباد رہیں اس کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ